موسیقی 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 کے لئے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں ہم آئے ہیں اور میں اس وقت اپنے ابھی مہرر آفیس میں جا رہا ہوں یہ اسلام لکھنا ہوں کیا آئیت سے ہے کیسا کام جا رہا ہے وہ کہاں ہے روزنام سے آپ سے اس کو یہاں پہ کیوں نہیں رکھا لائیں یہاں پہ رکھیں کیا اس میں آپ میں صبح سے لکھا ہے صلاح لق 치료 موضعت hat کام جسلے والا کہ اسے ملعنی ہم اپنے آت سے کام کر دیا گا مطلب یہ ہے کہ پلس سٹیشن میں آنے والی زندگر لوگ ہیں ان کی فوری عفری شام کیا PR سر میں کسی کو بھی قعلاف سےPS必 EL شایش بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ ہم ہم سپیشل انیسیٹیو پولی سٹیشنز بنا چکے ہیں اس کے اندر فرانیاں ہوتا ہے اور ایک دورانیاں کے اندر ہماری فرانیاں درج ہوتی ہے اور اس موسوبر نئے پولی سٹیشن میں ہمارا محول اور ہمارا روئیہ بھی بدلنا چاہے انشاءاللہ سر انشاءاللہ آٹھ گھنٹے سے پہلے سر ہم کوشش ہوتی ہے آٹھ گھنٹے سے پہلے پہلے جو بھی کوئی اس کے بارے فرانیاں دے کے اگر مدعی نہیں آیا تو کوشش کرتے ہیں گاڑی پہ جو ڈرائیور ہے اس کے گھر ہے فیر چاہتے ہیں جنب برو اسلام چاہے جو ہے اس کو چیک کیا ہے تارک صاحب نے خود اور حالات و واقعات کو چیک کر رہے ہیں آگے بھی چلتے ہیں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کام کیسے ہو رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے کیسا کام چل رہے ہیں جی سر بہت اچھا چل رہا ہے سر آج ہم نے چار کی ہیں اور چار کون کون سی کٹیگریز کی تھی سر تین بجلی چورے کی تھی اور ایک سر اپنے ایس چوری ہوئی ہے اس کی ایف آئیہ درج کی فوری درج ہوگی ہے ایف آئیہ جی سر فوری ون اس میں لیٹ تو نہیں کیا آپ نے سر نے ایٹ لیٹ نہیں ہو رہا اس کے در اور آپ کا یقینی طور پر سائلین جو یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ رویہ بڑا خوش اخلاق ہوگا جی جی انشاءاللہ اور جتنی دیر میں آپ اس کو پروسس کرتے ہیں ہمارا جو ویٹنگ روم ہے آپ بڑی عزت سے ان کو بٹھائے کریں چلیں بہت شکریہ جی سلام علیکم بیٹا بتائیں کیوں بیٹرک مشین کا استعمال کیسا جا رہا ہے آپ کا اچھا جا رہا ہے سر تو جب لوگ آتے ہیں آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں یہاں پر تو جو بھی مطلب ایسے چو سے ملاقات کرنی ہے یا کوئی گمشدگی کی رپورٹ وغیرہ دینی ہے تو پھر وہ ہم ادھر سے ٹوکن دے ٹوکن دے کہ وہ ادھر پر مسئلہ مسائل حل کرتے ہیں اور جب تک اس میں وقت ہوتا ہے تو پھر کیا ویٹنگ روم میں آپ انہیں بٹھاتی ہیں جی ہاں جی شکریہ تو یہ پولیس ٹیشن ہے یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایک بڑا سکت آرٹ اور خوبصورت پولیس ٹیشن ہے اس میں تمام سولی آرٹ موجود ہیں ہمارے پاس آنے والے جو کسور کے شہری ہیں دہی علاقے کا پولیس ٹیشن ہے دہی علاقے میں عموماً ایسی خوبصورتی اور نزاکتیں دیکھنے کو نہیں ملتی ملکل ایسا ہی ہے دہی علاقے کے شہری ہمارے زیادہ پریولیج جسے کہتے ہیں ساتھی ہیں اور وہ جب یہاں آتے ہیں تو ہم ان کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اسی حوالے سے تھانے کی دیکھ بال کے لیے ہم نے ایک الہدہ آفیسر جسے ایڈمن آفیسر ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم نے متیم کیا ہے ایڈمن آفیسر کا کام ہے کہ اس کی دیکھ بال اس کی صفائی کریں اچھا طرق سب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے تھانوں کو بڑی تزین و عرائش کے ساتھ بہت ہی ڈیکوریشن کے ساتھ آپ نے اس کو سجا رکھا ہے آپ کے آفیسرز یہاں پر کام کر رہے ہیں اس بیلڈنگ کو تزین و عرائش سے لے کے زیرو تک ٹائل سے لے کر کتنا ٹائم لگا اور ایک اندازے کے مطابق کتنا ایکسپنس ہوا دیکھئے ہر پولیس ٹیشن کا ایک دیفرنٹ بجٹ تھا اور اس دیفرنٹ بجٹ کے اندر رہ کر ہی ہم نے اس کا کام کیا ہے اور یہ تین کٹیگریز تھیں جس میں ہم نے تمام کسور کے پولیس ٹیشن کو دیکھا جس میں آپ اس وقت کھڑی ہیں اس پولیس ٹیشن میں سیول ورک کی مد میں الہدہ رکم ملی تھی فرنیچر کی مد میں الہدہ رکم ملی تھی اور اسی طرح سے جو یہاں پہ جو الیکٹرونک رکمٹس ہیں جیسے کہ آپ کیومیٹرک مشین دیکھ رہی ہیں ایل سی ڈیز دیکھ رہی ہیں یہ نئی جو کمپیوٹرز دیکھ رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں الہدہ رکم ملی تھی اور وہ بڑی شفافیت کے ساتھ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی اور لگائی ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے بڑا فیئر ٹینڈرنگ کا پروسس تھانے میں آکے تاریخ صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی فور سٹار یا فائف سٹار ہوتیل میں انٹر ہوئے ہیں کسی تھانے میں انٹر نہیں ہوئے تو ظاہر ہے اس کا سائلین پر بھی بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ آتا ہے اور آپ کی آفیسرز پر بھی آتا ہے جی بلکل دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر کام کرنے کا محول صاف ستھرا اور صحت مند نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے ایک اچھا صحت مند روئیہ جنم لے گا اور ہم نے چونکہ یہاں پر محول صاف ستھرا رکھا ہے تو جو سائلین ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی بڑے اچھے محول میں بٹھاتے ہیں یعنی کہ جب مجھے یاد ہے کہ ایک وقت پہلے میں اس پولیس ٹیشن میں آیا تھا تو اس کی کوئی حالت نہیں تھی اور بہت سمیل بدبو بری حالت میں یہ فرش جو آپ دیکھیں خستہ حال ہم نے ساری یہاں پر لگا دی ہیں اور نیا فرنیچر رکھ دیا ہے نئے ایکوپمنٹس آگئے ہیں یہ تو ایک اپنا گھر بھی شاید کوئی اتنا خوبصورت فرنش نہ کر سکے ڈیویلپ نہ کر سکے جو سہولیات ہم نے اس تھانے میں مہیا کی ہیں بلکہ تمام بیس تھانوں میں اور پنجاب بھر کے تمام تھانوں میں یہی طرح سہولیات دی گئی ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ صحت مند روئیوں کے ساتھ صحت مند ورکنگ انوائرمنٹ میں رہ کر آنے والے سائلین کے ساتھ ہم ملیں اور ان کے مسائل حل کریں تاریخ صاحب جیسے آج ہم ادھر آئے ہیں اسی طرح سے ہم قصور کے باقی تھانے جتنے پاسیبل ہوا اس وقت میں لوگوں کو دکھانا جی بلکل میں نے جسے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور صرف بنا لینا تعمیل کر لینا ہی کافی نہیں ہے چلانا کام ہے چلانا اصل میں کام ہے اور انسپیکٹر جنرل پولیس کی یہی ایک بنیادی ہم سے تقاضی ہے کہ اب آپ نے جو بنائے ہیں اس کو اسی طرح سے اس کا خیال رکھیں جیسے کہ آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی اب آپ اس کو دیکھ لیں جی سوائی کس طرح سے ہوئی آپ کوئی بتاتا چلوں کہ ہم نے ان تمام پولیس ٹیشنز میں کلیننگ کا جو میٹیریل ہے فیضاب ہے فنائل ہے فلور کلینر ہے سوپس ہیں فردہ واش رومز صرف ہے جو کہ اس کی صفائی کے لیے چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمام ہم نے ان کو دی ہیں یہ ہمارے ساتھ ایڈمن افسر بھی موجود ہیں صغیر یہاں پہ انہوں نے اس پولیس ٹیشنز کی تعمیر میں بھی کام کیا یہ جتنا بھی ہمارے پولیس ٹیشنز کی تعمیر کا کام ہوا اس کی سپرویجن ان ایڈمن افسرز نے کی اب آپ دیکھیں تو تھانے کے سٹکچر میں ہمارے پاس اس وقت تین اہم اہم اہدے بن گئے ہیں ایک طرف سٹیشن کلرک ہے جو کہ مہرر کہلاتا ہے ہماری زبان میں اس کا کام ریکارڈ کیپنگ اور ریکارڈ مینجمنٹ ہے اور ایک طرف آپ دیکھ رہی ہیں ایڈمن افسر موجود ہیں جو یہ فرنٹ ڈسک کے افسر موجود ہیں جو کہ سائلیم کو اس کی ٹکرز بغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو درخواستیں ہیں ان کو الیکٹرونیکلی ریکارڈ کر کے اس کا ایف آئی آر کی کاپی دیتے ہیں ایک آپ دیکھ رہی ہیں میرے پیچھے کہ یہ گائیڈ کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل موجود ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پولیس ٹیشن میں صفائی کو کیسے مینٹین کرنا ہے اس پولیس ٹیشن میں سائلیم کو جو سہولیات بھی جاری ہیں اس کا جائزہ کس طرح سے لینا ہے ہر اہم معاملے پر نظر کیسے رکھی جائے اس کے لیے یہ ایڈمن آفیسر ہمارے ہیں اور چونکہ انہوں نے یہ تھانہ بنوایا تھا اس لیے اس کو سمارنا سنبھالنا اس کی صفائی رکھنا ہم نے اپنے سٹیشن کلرگ کو اوور برڈن نہیں کیا ہم نے اسے کہایا کہ آپ دفتر کے کاموں وزی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے دن میں اتنا بھی ٹائم نہ ہوتا ہو کہ آپ اسے کمرے میں جا کے دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس وقت فری ہیں ان کو کوئی اور کام ہی ہے ماں سے با اس کی صفائی کے ٹھیک ہے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیسے صفائی منٹین کرتے ہیں اسلام علیکم جی سلام سب کیسے منٹین کرتے ہیں بڑا چمک رہا ہے بڑا شائنی نظر آ رہا ہے اور صفائی ستھرائی بہت زیادہ ہے جی الحمدللہ یہ آپ ڈیپیو صاحب اور آجی پنجاب کی کاوش سے یہ سب ممکن ہے انہوں نے تمام طرح حولیت دی ہیں اور ان سے ہم نے استفید ہو رہے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک اس کی صفائی ستھرائی مینٹینڈس کا کام دیکھیں ایک کلینی نس کلینڈر ہے ہمارا ملسٹیشن کا تو تین مرتبہ اس کی صفائی ہوتی ہے اس کو یہ لوک آفٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صفائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ریگلرلی دیکھا جاتا ہے پھر اٹینڈنس سسٹم ہے پھر ہم اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں تمام نئے کیمرے لگائے گئے ہیں تو یہاں پہ یومن رسورس پریزنٹ ہے نہیں ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے سائلین کو دیکھا جاتا ہے اور ہم اس میں بڑے زیادہ انوال ہوئے رہتے ہیں دن بھر کے تاکہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ سکسسفولی کنٹینیو کرے اور ایونچولی یہ ہمارے ورک کلچر کا حصہ بن جائے یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جائے کہ ہم گندی جگہ پہ نہ بیٹھیں گے نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے اور اپنی گرد و نواغ کو اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے چلتی ہیں سیچو کے رومے اور تارک صاحب دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا گفتگو کرتے ہیں آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں جو یہاں سرپرائز وزٹ پہ آیا تھا اور انسپیکشن کر رہا تھا وہی آپ بھی کر رہی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سیچو صاحب آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو کیسا کام چل رہا ہے آپ کا سارا الحمدللہ ٹھیک ہے سار مجھے آپ سے تو آج کرائم کے حوالہ سے کچھ پوچھنا تھا کچھ دو تین سنگین وارداتیں آپ کے علاقہ میں چوری کی ہوئی تھی اور آپ نے مجزم بھی پکڑے اور بڑا سامان ان سے برامت کیا اور وہ چور جو تھے بڑی وارداتوں میں ملوث تھے لیکن ابھی یہ بتائیے کہ آپ کا آفس آپ کو کیسا لگ رہا ہے میں نے آج سے پہلے ایسا آفسس نہیں دیکھا سار ٹھیک ہے یہ بہت عالی ہے سار یہ آپ کی میربانی ہے آئی جی صاحب کی میربانی ہے اور وزیر اللہ صاحب کی میربانی ہے سار شکریہ اچھا ایک اہم سوال میں آپ سے کروں گا ویسے تو یہ پروگرام ان کا تھا اور انہوں نے پکڑ لیا لیکن مجھے بتائیے کیا اس تمام کام کے حوالے سے کوئی آپ نے خود سے پیسے لگائے یا آپ اس کام میں انوالو ہوئے اس کی تعمیر میں گوڈ کوئسچن سیرو پرسٹ سار بتائیں نا نا میں انوالو ہوا وہ آپ کی ڈیریکشن سے جو آپ کا سٹاپ تھا وہ کرواتا رہا اور نا سار ہمیں اپنی جیب سے ایک آنا خرچ کیا سار جو بھی تھا باہر سے سمان آتا تھا وہ آپ کی ٹیم ہی لاتی تھی سار وہ ہی لگائی آم دیکھیں میں تحمینا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس ٹیشن کی حوالے سے جو ہمیں بجٹ دیا گیا ہے ہم نے اس کو بڑا ٹرانسپرینٹلی یوٹیلائز کیا ہے اور میرے پاس ہر پولیس ٹیشن کی تقریباً سات آٹھ سو وہ پکچرز ہیں کہ بیفور برک کی ہنڈرڈ بیفورز کی کیا کنڈیشن تھی ہنڈرڈ پکچرز تو وہ ہیں تمام پارٹس کی اسی طرح سے سکس ہنڈرڈ کے قریب پکچرز وہ ہیں جو دیورنگ برک کی ہیں اور پھر یہ فینش ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم نے پرچیز کی ان وسائل سے جو کہ سرکار نے ہمیں دیئے تھے اور اس کا بڑا ٹرانسپرینٹ ریکارڈ موجود ہے چیک ہے جتنے آئٹمز یہاں موجود ہیں ان کی مارکٹ ریٹ سے کم پرائس میں الحمدللہ ہم نے خریدے ہیں اور بڑی اچھی کالیٹی کا مٹیریل دیکھیں آپ یہ اس طرح کی ٹیبل اور اس طرح کی چیئر یہ ہم نے سپیشل آرڈر پر سپیشل فارم سپیشل مٹیریل کے ساتھ بنوائیں تاکہ ان کی جو کالیٹی ہے ان کی جو کالیٹی ہے کیونکہ یہ سرکاری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی ڈیوریبلیٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر یہ دوبارہ دوبارہ اس طرح اصانی سے چینج نہیں ہو سکتی بالکل آپ نے دوست فرمایا تارک صاحب آپ نے اپنے تمام کے تمام پولیس ٹیشنز کو تو ایک آئیڈیل پولیس ٹیشنز بنا دیا اسپس میں کنورٹ ہوگئے ڈی پی آفیس میں کیا تبدیلی آئی ڈی پی آفیس تو آپ آتی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ڈی پی آفیس بھی ہم نے بدل کے رکھ دیا ہم نے پولیس لائن کو بدل کے رکھ دیا ہم نے قصور میں پانچ نئے خدمت مراکز بنا دیئے ہم نے پانچ نئے لائسنس سینٹر بنا دیئے اور یہ تمام جدید صاف سترے دیدازے خوبصورت جدید سہولیات سے راستہ اور خوبصورت محول کی حامل امارتیں بن گئی ہیں جہاں پر آنے والے معزز شہریوں کو ایک بڑا ساتھ ستھرا اور جسے کہتے ہیں تہذیب یافتہ محول ملے گا انشاءاللہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اپنے آفیس ورک کے محول کو بہتر کریں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جسے کہتے ہیں ہم پر اعتماد ہو لاسٹ کوسچن آپ نے حالات و واقعات تو آئی جی صاحب کے آرڈر کے مطابق بدل دیئے قصور کے آپ جواب دے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر کمانڈر ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو رویہ ہے پولیس کا اس میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ پہلے کی نسبت چینجز کافی حد تک آئی ہیں اس پر کیا کاؤنسلنگ کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کیا معاملہ ہے یہ بھی ہم اس سے سر پر صحیح پوچھتے ہیں جس کا نام ایک خوف کی علامت ہے یہ اس کا جواب آپ دیں لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں یا اس خوبصورت دفتر میں بیٹھ کر اور اتنی سہولیات کے ساتھ اجنے اجنے محول میں جتنے صاحب ستھے تھانے کا آپ کسٹوڈین ہیں مالک ہیں اس کے افسر ہیں اس کے تو کیا آپ کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کے بعد سر بہت زیادہ اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ لوگوں میں بھی کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے اس مال میں بیٹھ کے تو انشاءاللہ سر میری جتنے بھی پوسٹنگ ہے کوئی شکایت آپ کو نہیں ملی بلکل ایسا ہی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس اچھے محول کا آپ کی شخصیت آپ کے روئے پر اثر ہوا ہے بہت زیادہ سر اگر آپ پہلے غصہ کرتے تھے یا کسی سے اتنا آسانی سے نہیں ملا کرتے تھے کیا آپ ایسا تو نہیں ہوتا نہیں سر میری تقریباً کوئی پندرہ سولہ گھڑے کی آفیس میں تھانے میں باہر لوگوں کے لیے مجھوڑ ہے دیکھیں بات یہ ہے تحمینا کہ اگر آپ کا آفیس اچھا ہوگا تو آپ کا دل کرے گا وہاں بیٹھے اور یہ پیچھے ان کا ریٹائرنگ روم ہے اگر یہ اچھا ہوگا اس میں ان کی تمام رہائشی سہولیات اچھی ہوں گی تو ان کا دل کرے گا یہاں کام کرے گا بلکل اسی طرح سے دیگر جو ہمارے آفیس ارز یہاں پہ کام کر رہے ہیں تفتیشی افسران کام کر رہے ہیں اگر ان کو ایک کام والا اچھا ماحول ملے گا تو وہ یہاں موجود رہیں گے اور دل سے کام کریں گے اور دل سے کام کریں گے تو یقینی طور پر اور ایک بڑی کابل ذکر بات جو انہوں نے کی کیونکہ یروزانہ شہریوں کو دل کرتے ہیں تو جب شہری ساف ستری جگہ پہ آتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کبار خانے میں نہیں گز گئے بے کل درست فرمایا ہم ایک تھانے میں آئے ہیں تھانے میں یہ وہ تھانہ بھی نہیں ہے ایک ساف ستری امارت ہے اور اس میں ساف سترا ماحول ہے اس میں کیمرے ہیں اس میں کیومیٹرک مشینز ہیں اس پہ LCDs ڈسپلیڈ ہیں اس میں بڑے مربوط نظام کے تحت کام ہو رہا ہے تو ان کو بیٹھنے کے لیے بہت اچھا تو اس سے پہ ان کی زاہر ہے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے اور بڑے سکون سے اعتماد کے ساتھ اپنے ایسیچوں سے بات کرتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو چونکہ اتنا خوبصورت محول میسر ہے اور اتنا خوبصورت آفس ہے یہ تو بڑے بڑے افسروں کا بیروکریٹس کا اس طرح کا نہیں ہوتا تو اب آپ جو ہیں لوگوں سے خلوص نیت اور احترام سے محبت سے ملتے بھی ہیں یا اب بھی اسی طرح کے محرر ہیں میل اور فی میل کے لوگ اپس ڈیفرنٹ ہیں یہ دکھائیں جی زرہ کیمرا میں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ دکھائیے اوپر لوگ اپپ میریز کا ہے یہ اور اس میں بھی اسی طرح ٹائلنگ کی گئی ہے اور اس میں بھی اسی طرح سے ہم نے تمام جو ہمارا ارینجمنٹ ہے وہ تمام کا تمام نیتے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو ایسیچوں صاحب ہیں جو کہ خوف کی علامت بھی سمجھے جاتے تھے مگر اب وہ اس نئے محول میں کتنے بدل گئے ہیں جس طرح سے ہم نے تھانے کا وزٹ کیا اور اب اس ٹائم میں موجود ہوں تھانہ اے ڈیویزن قصور میں اس کے انٹیریئر کے پیچھے اور اس تین کے پیچھے کیا سوچ تھی ڈی پیو صاحب کی اور اس تھانے کو انسپیکشن کیا گیا یا نہیں ڈی پیو صاحب اندر میں نے دیکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہم ان کے پاس سرپرائز لی جاتے ہیں اور جا کے ان کو کہتے ہیں کہ اس تھانے کا بھی وزٹ اور اس تھانے کا انسپیکشن بھی ہمارے ساتھ ہمارے کیمری کے ساتھ کریں تو آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیسی ہے آپ میں بالکل ٹک ٹاک ہم نے دیکھ لیا کہ آپ یہاں بھی بیٹھے ہوئے تو اس تھانے کا جو انسپیکشن ہے جو سرپرائز وزٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے ہمارے کیمری کے ساتھ آپ میں ہمارا پولیس سٹیشن دیکھا ہے یا میں آپ کو دکھاؤں آپ دکھائیے ہمیں چلیں آپ آئیے ہم آپ کو یہ پولیس سٹیشن دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس پولیس سٹیشن کا دیزائن اس طرح کا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جیسے ہی سامنے سے بیلڈنگ میں کوئی سائل آتا ہے کوئی شہری آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی کیومیٹرک مشین سے اپنا ٹوکن لے کے ہمارے ویٹنگ روم میں جاتا ہے اور اس ویٹنگ روم پہ جب اس کا یہ نمبر کال ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آ کر ہمارے سٹاف سے اس حوالہ سے جو بھی اس کو سروس چاہیے ہے اس حوالے سے ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سٹاف ہمارا فرنیچر ہمارا ایم بی آز ہمارا انٹیویئر کتنا خوبصورت ہے اور ہم کس طرح سے اپنے آنے والے سائلین کو بنار ویلکم کے لئے اچھا مجھے یہ بتائیے تارک صاحب کہ یہاں کیا جو انٹیویئر ہے یہ میں نے باقیوں کے نسبت چینج دیکھا ہے تو اس کے پیچھے ہی کیا سوچ ہے آخر کیا ایسا ذہن میں آیا کہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ لگا مجھے یہ جو پولیس ٹیشن ہے اس کی جو ریسڈکشن کے ایریا میں حضرت بابا بولشاہ کا مزار ہے ٹھیک ہے اور اسی نسبت سے ہم نے اس کو سوفیزم کی تھیم پر ترتیب دیا ہے یہاں پر ہر طرف آپ کو ورلنگ درویش اور اور سوفی آرکٹیکچر کی جھلک نظر آئے گی تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ گھٹکا اور بلو ٹائلز کا کام جو ہے اکثر ہمارے درباروں پر بزارات پر نظر آتا ہے تو اس آرکٹیکچر کو ہم نے یہاں پر لے کر کے آئے ہیں اور اسی طرح سے اس کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہماری پرینٹنگز ہیں یا جو ہمارا اندر کی ایم بیانس ہے وہ اس پہلو کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہی نہیں تمام کسور کے جو پلیس ٹیشنز ہیں وہ ہم نے ایک موضوع ایک تھیم کے اعتبار سے ان کا انٹیریئر ڈیولپ کیا ہے بلکل بہت آپ کو برائیٹی ملے گی اور وہ علاقائی تاریخ لوکل ہیروز لوکل لیجنڈز اسی طرح سے جو لوکل ثقافت ہے اس کی دھلک آپ کو ان پلیس ٹیشنز کی درو دیوار پر نظر آئے گی بلکل ٹھیک ہے تارکس اب میں اس پلیس ٹیشن کے حوالات کا بھی وزٹ کرنا چاہوں گی اور عوام کو ہم دکھائیں گے کہ وہاں پہ کتنی صفائی ہے کیا ہے کیسے ہے جی ہم آپ کو پلیس ٹیشن کے حوالات بھی دکھاتے ہیں اور ہم اس سے پہلے جو ایک جسے کہتے ہیں سب سے پہلے ایڈمیس ٹیشن کا ہمارا بنیادی حصہ ہے یہاں آپ کو لے کر دیاتے ہیں جو ہمارا محرر ہے جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی کیا کر رہے ہیں سر میں جو افسران ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں یا پارسل جمع کروانے پی ای ایف ایس سے گئے ان کی واپسی کر رہا ہوں اور اب سر میں نے روانگی کرنی ہے جو سپیشل ڈیوڈی بے لا ایناڈا ڈیوڈی بے باہر گئے ہیں ان کی میں سر روانگی کروں گا اور ایسرچو صاحب کی واپسی با روانگی کروں گا سر اس کے بعد جو روزنام چاہ جر نوٹرین کے مطابق ہے سر وہ مکمل کروں گا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو چونکہ اتنا خوبصورت محول میسر ہے اور اتنا خوبصورت آفس ہے یہ تو بڑے بڑے افسروں کا بیروکریٹس کا اس طرح کا نہیں ہوتا تو اب آپ جو ہیں لوگوں سے خلوص نیت اور احترام سے محبت سے ملتے بھی ہیں یا اب بھی اسی طرح کے محرر ہیں سر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے میں آئی جی صاحب صاحب کی بڑی کاوش ہے ان کے وزن کے مطابق اپنے ڈی پیو صاحب کے وزن کے مطابق سر جنہیں یہ خلاق کی اچھے اس طرح ہی خلاق سے سر پیش آتے ہیں اور جو بھی آتا ہے سر ان کو پہلے پانی پلاتے بھی ہیں چاہ بھی پلاتے ہیں سر بہت اچھا سر اس کے لئے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں سر جی صاحب نے آپ نے سائدین سے بات کیے کہ جو محرر کہتے ہیں جو ایسے چوس کہتے ہیں وہ ٹھین کہتے ہیں یا آپ سے درگے کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی جی صاحب نے ہمیں اس ڈیولپمنٹ ایجنڈے پر بڑا سپورٹ کیا تو پھر ہم نے چونکہ ان کو اتنا خوبصورت بنایا اور اتنا دل فریب محول ہے یہاں کا کہ لوگ یہاں وزٹ کرنے بھی آتے ہیں اپنے مسائل کے لیے نہیں دیکھنے بھی آتے ہیں کہ پولیس ٹیشن کیا ہے اور میں نے سنے تصویریں بھی بنانے آتے ہیں جی بالکل تصویریں سیلفی ویڈیوز ان کے ساتھ بھی بنواتے ہیں اس خوبصورت امارت میں آ کر یہاں پر بیٹھتے ہیں اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پولیس یہ ڈیپارٹمنٹ ہمارا ہے اور یہ ساف ستھرا محول اور یہ ساف ستھرا انوائرمنٹ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ہیں دلکل ٹھیک ہے بہترین آ جائے نیکسٹ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام پولیس ٹیشن جو کسور کے ہیں ان میں اسی طرح سے ایک حوالات ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو سی سی ٹی بھی کیمرہ لگا ہو ہے فرنٹ ڈیسک بھی کیمرہ لگا ہو ہے اس وقت میرے ایسے چو بھی موجود ہیں اپنے پولیس ٹیشن اپنے آفیس میں وہ کیمرے میں نظر آ رہے ہیں ہمارا آؤٹو نظر آ رہے ہیں جب سائل یہاں آتا ہے تو اس کی تدائی انکواری کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے this is the inquiry that you can see ہمارے ہر فلور پر فرنٹ ڈیسک اور مہرر آفیس کے ساتھ ہی inquiry officer کا کمرہ ہے اور یہ تمام طرح جدید سوڑیاد سے خوبصورت دیدہ جائے کمرہ ہے جی تو یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ کسی پولیس ٹیشن کا کمرہ ہے بالکل ایسے یہ امارت ہے اور اتنا خوبصورت فنیچر یہاں پر موجود ہے ان کے لئے سیف لوکرز موجود ہیں اپنا ریکارڈ اچھے یہ لوکرز ہیں اوورال ویسے تو میں نے پورے پنجاب کے جو پولیس ٹیشن سے ان کو ویزٹ بھی کیا آئی جی صاحب نے جو حکم نامہ جاری کیا اس پر کام بھی کیا لیکن یہ لوکرز جو ہیں یہ میں نے خصوصی طور پر صرف اور صرف کسیر کے پولیس ٹیشنز میں دیکھا ہے یہ ایک سپیشیلٹی ہے اور انفرادی چیز ہے جی بہت شکریہ یہ میں نے جو اب تک اپنی ریسرچ کی پولیس ٹیشنز میں گیا وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ان کو ریکارڈ کیپنگ کیونکہ ہمارا جو ریکارڈ ہے بڑا حساس نویت کا ہوتا ہے اس کی ریکارڈ کیپنگ میں مسائل ہوتے تھے اور اس کے لیے وہ اپنے صندوق چے اپنے پاس رکھا کرتے تھے اپنے آفیسز میں تو یہ اس سے زیادہ ڈیسنٹ ہے اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آئی جی صاحب نے ہم پر بڑی خاص مہربانی کی قصور سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں قصور کے شہریوں سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ہمیں جو وسائل زیادہ دیئے دیگر ازلا کے نسبت ہم نے پھر اس کا صحیح استعمال کیا اپنی ضروریات اپنے چیلنجز کو دیکھ کے تو یقینی طور پر یہ کہیں پر بھی آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو ہم نے یہاں پر مطارف کرائی ہیں لیکن ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے آفیسرز کو ایک ورکیبل انوائرمنٹ دیں جس میں وہ دل لگا کے بیٹھیں اور کام کریں آئیے میں آپ کو ایک اور اہم چیز دکھاتا ہوں اپنے پولیس ٹیشن میں اب آپ جی دیکھیں کہ جو ہمارا جنرل ایریا ہے پولیس ٹیشن کا وہ اور ہمارا لاکر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ادھر ہم نے جو لاکر کے ایریا کو سیپرٹ کیا ہے یہ ہمارا بائیومیٹرک ڈور ایکسیس کے ذریعے یہ اوپن ہوتا ہے اور ہم آپ کو اپنے وہ بھی دکھائیں گے اچھا واو کورٹ ہوتا ہے یہ بلکل کورٹ ہے آئیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ حوالات بھی ایسی صاف ستری حوالات بھی آپ کو دیکھ رہے گا نہیں ملے گی آئیں آپ اس میں خود جائیں بلکل جناب اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے یہاں کے صفائی سترائی اور یہاں کے حالات کے حوالے سے میں خود وزٹ کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیسا سسٹم ہے اور کیا واقعی اس روم میں آنے کے بعد اس لوک اپ میں آنے کے بعد یہ فیلنگز آتی ہیں کہ یہ لوک اپ ہے اور یہ وہی پرانے طرز کے پولیس ٹیشن اور حوالات ہوتے تھے جہاں پر گند بلا بھی نظر آتا تھا لیکن ایسا کچھ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا سب سے پہلے تو میں کیمروین سے کہوں گی کہ وہ آپ کو ذرا کیمرو دکھا دیں کہ کتنے بہترین انداز میں کیمرو جو ہے وہ لگاوے جسے پورے لوک اپ کا جو ایریا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ جب میں نے مختلف لوک اپ کا وزٹ کیا تو ہم دیکھتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں حوالات کے اندر جو واش روم ہوتا تھا اس پر چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی اور اندر کے لوگوں کو باہر کے لوگ اور باہر کے لوگوں کو اندر کے لوگ دیکھ سکتے تھے لیکن اس لوک اپ کی جو اور ڈیفرنٹ چیز دیکھی ہے میں نے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے واش رومز ہیں ہم آگے ہو کے دیکھتے ہیں بلکل یہ دونوں کے دونوں بلکل یہ واش رومز ہیں دونوں کے دونوں اور آپ دیکھیں کہ یہ لگنے ہی را کے یہ حوالات کے واش رومز ہیں انتہائی نیٹن کلین ہے ٹائلز لگیویں ہیں اور جو اس کی ریکائرمنٹس ہیں واش روم کی وہ کمپلیٹ ہیں یہاں پر اور صفائی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ صفائی بہت زیادہ ہے یہاں پر مطلب کہ ٹائلز لگیویں ہیں کیمرہ لگیویں ہیں واش رومز اٹیچ ہیں اور وہ بھی صاف ست رہے ہیں تو بلکلیٹ چیز ہے کہ ہم خود حوالات کے اندر آئے اور خود سے ہم نے اس کو وزٹ کیا میل اور فی میل کے لاک اپس ڈیفرنٹ ہیں اور آپ یہ دکھائیں جی کامیرمنٹس سے میں ریکویس کروں گی کہ دکھائیے اوپر لاک اپ پلیگیز کا ہے یہ اور اس میں بھی اسی طرح ٹائلنگ کی گئی ہے اور اس میں بھی اسی طرح سے ہم نے تمام جو ہمارا ارینجمنٹ ہے وہ تمام کا تمام نیٹن کی آجے جی جناب یہ ہے فی میل کا لاک اپ سیم کیمرہ جو ہے وہ اوپر لگا ہے جس کو پروپر مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بقاعدہ جو ایل ایڈی ہے اس پر یہ ہر ٹائم نظر آ رہا ہے کہ لاک اپ کے اندر کیا اور ہے سیم واش رومز ہے ساتھ میں اور نیٹن کلین یہ واش رومز ہیں بہترین یہ تو پڑے نیٹ کلین بنائے ہیں یہ بھی نیٹن کلین ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے پاس پولیس ٹیشن میں لیڈی آفیسرز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں رومز بنائے ہیں اور وہ بھی دیکھیں اس کا انٹیریر اس کا ماحول کیسا ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے چیخ ہے آپ دیکھ ستی ہیں کہ یہ آفیسر جو ہیں ان کے لیے سپرٹ واش روم ان کی پرائیویسی اور ان کا فرنیٹر اور ان کا ایٹریر اسی طرح سے بہت خوبصورت ہیں اور یہ اسی مقصد کے لیے تو آپ بتائیں آپ بیٹھتی ہیں لوگ آتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتی ہیں جی سر ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں ان کو فیڈبیک لیتے ہیں پھر جیسے ہم ان کو سروازیز دیتے ہیں اچھا یہ بتائیے نا پہلے تو آپ کے پاس ایسا سہولت یا ایسا کمرہ یا ایسا ساتھ ستھا محول تھا نو سر پہلے ایسا نہیں تھا لیکن آپ بہت چینجنگ آگئی ہیں سارا ہمارا تھانا بلکل پپیر ہو گیا ہے اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اچھے محول پہ بڑی خوش ہوتی ہیں بڑی راضی رہتی ہیں کہ نیچ ان کلین محول ہے تو یہ محول آپ کو ایک تو نیو بھی ملا نیچ کلین بھی ملا نیو بیلڈنگ بھی ملی میرے خال سے یہ لائٹس پہلے کبھی زندگی میں میں نے تھانوں میں نہیں دیکھی جو اب لگی ہوئی ہیں جو اب لگی ہوئی ہیں جو بلائٹس تو یہ آپ کے بلینڈرز بڑے نیوی کلین تو کسا فیل ہوتا ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اب ہمارے تھانے میں بہت چینجنگ آگئی ہیں یہ میرے ڈی پیو صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ ہمارے پہلے ہمارے روم ایلگ نہیں تھے ہمارے روم ایلگ گیا واش روم ایلگ گیا اب ہم بہت زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں ریلیکس فیل کرتے ہیں جی بالکل تھانکیو تو آپ نے دیکھیں کہ اگر ورکنگ انوائرمنٹ اچھا ہوگا روئیہ بہتر ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہماری کارکردگی ہمارا عوام کے ساتھ برطاؤ بہتر ہوتا چلا جائے گا بالکل ایسی ہے آئیے میں اب آپ کو اپنے پولیس ٹیشن کے دیگر حصے بھی وزٹ کرواتا ہوں اور اس میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسے چھو کا روم رہ گیا وہ ہم نے نہیں وزٹ کیا جو خوف کی علامت سمجھے جانے والا اسے چھو تھا آپ کو اس کا کمرہ بھی دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے فرائض انجام دے کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے پورے اس میں میں یہ ایک دفعہ آپ کو ہی دکھاتا چلوں کہ یہ ہمارا کانفرنس روم ہے چھوی کہ جی مٹنگ زوم یا کوئی چونکہ یہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایک تریڈرز کی ایک تریڈیوٹی سامنے رکھتے ہوئے ان کا بہت زیادہ تعداد میں آنا ہوتا ہے تو یہ ایک مٹنگ ہال ہے جس کے اندر ہمارے مٹنگ بھی ہم پاسلتے ہیں اور اسی طرح سے ٹریڈرز کے ساتھ بھی یا کوئی اور ڈیلگیشن آئے ان کے ساتھ بھی اپنیشل میٹنگ جو آپ لوگوں کی ہوتی ہیں اسی طرح سے ہم نے پنچایت کے پوائنٹ او ویو سے بھی باہر آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے ایک پنچایت کارنر بھی بنایا ہوئا ہے کہ لوگ اپنے لین دین کے معاملات میں اگر کوئی پنچایت کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ایک سیپریٹ روم ہے جس میں وہ فریل ہی آئیں اس میں ہماری بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آئیں بیٹھیں پنچایت لگائیں اور کام کریں اور جائیں اور اپنا مسئلہ حل کرنے کے بعد ہمیں بتا دیں کہ ہمارا مسئلہ یہاں پر آپ کی انوالمنٹ کے بغیر حل ہو گیا اور ہم نے یہاں بیٹھ کے کر لیا جو کہ کم یہاں کے نمائندے تاجر یا سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہیں یہ ان کا روم ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو ایس ایچو صاحب ہیں جو کہ ایک خوف کی علامت بھی سمجھے جاتے تھے مگر آپ وہ اس نئے ماحول میں کتنے بدل گئے ہیں اور وہ سرفیس ڈیلیوری پر کتنا یقین رکھتے ہیں جی افتخار جوئے صاحب جی سر بہت اچھی سرفیس ڈیلیوری ہو رہی ہے لوگ پولیس پہ اعتماد بھی کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو نیو لوگ کہتانے کی اس پہ بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور میرے آئی جی صاحب اور ڈی پیو صاحب کو جو خراجی تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اب ڈی پیو صاحب اچانک آ گئے ہیں آپ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا جی بالکل سب ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں دیکھیں افتخار یہ بتائیے کہ یہ جو پولیس سٹیشن بنا اس کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں کہ کیا اس پولیس سٹیشن کی تعمیر اس کی تضیین و عرائش میں کیا آپ نے بھی کوئی اپنا حصہ ڈالا کیا آپ نے بھی کچھ پہ خرچہ کیا نہیں سر بلکل ہم نے خرچہ نہیں کیا حکومت پنجاب نے جو خرچہ کیا ہم نے ایک پائی بیس پی اوپر خرچ نہیں کی تو بتائیں یہ کیسے پھر کام ہوا اگر آپ نے ایک پائی نہیں خرچ کی تو پیسے پھر کہاں سے آئے اور کس طرح استعمال ہوئے یہاں پر گورنمنٹ پنجاب نے پورا ایک میکانیزم تھا اس کے مطابق ہمیں فنڈ ملے اور اس کو پقیدہ طور پر اچھے طریقے سے خرچ کیا گیا اچھے جو فنڈ ملے وہ کیا وہ کافی تھے اس تانے کے لیے یا کام پڑ گئے یا زیادہ رہ گئے نہیں ٹھیک ہو گئے جو ہمارا کام ہو گیا تھانے اچھی رینوویٹ ہو گئے میں نے دیکھا کہ آپ کے شینڈلیرز بہت پیارے پیارے سے لگے ہوئے ہیں آپ کے انٹیک بہت اچھی لگی ہوئے ہیں ٹائلز بہت اچھی لگی ہوئے ہیں یہ پولیس نے بہت ہی اچھا اس پہ کام کیا ہے اور اس پہ روز کام کر کے اس کو اچھی انٹیکس کو سیلیکٹ کیا گیا تو آپ یہاں بھی آگئی بلکل میں یہاں بھی آگئی اور میں نے کہا کہ کیوں نہ اس پولیس خدمت مرکز کو بھی چیک کیا جائے جس کی تعریف میں نے پورے پنجاب سے سنی ہے یہ آپ دیکھی رہی ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کتنی تبدیلی لے آئے ہیں اور یہ بلکل آل ٹوگیدر ہمارا نیا پروجیکٹ تھا اور اس کو ہم نے اپنے محدود وسائل میں اپنے رسورسے سے ہی اس کو ڈیویلپ کیا ہے جی تو جناب اس ٹائم میں آ چکی ہوں پولیس خدمت مرکز قصور میں اور یہاں اینٹر ہو کر مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید یہ کوئی بہترین مارکی ہے شاید یہ کوئی بہت زبردست قسم کا میریج ہال ہے لیکن جب ہم اس کی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور میں نے اس کے بورڈ کو دیکھا تو میں نے دیکھا جناب یہ تو پولیس خدمت مرکز قصور ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا چرچہ بھی میں نے لوگوں سے بہت سنا تھا کہ پورے پنجاب میں ایسا پولیس خدمت مرکز نہیں ہے جیسا کہ قصور میں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اور میری نولیج کے مطابق ڈیپیو صاحب یہاں موجود ہے ہم پھر سے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کے کیا حالات ہو واقعات ہے آجائے اندر چلتے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں واہ زبردست ایسا لگتا ہے کہ کوئی فور سٹار یا فائف سٹار ہوتیل ہے سامنے ڈیپیو صاحب کھڑے میں کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے انچارج کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کو یہاں بھی بات کرتے ہیں ان سے اور ان کے کہتے ہیں کہ وزٹ کروائیے اسلام علیکم جی والیکم اسلام تو آپ یہاں بھی آگئیں بالکل میں یہاں بھی آگئیں اور میں نے کہا کہ کیوں نہ اس پولیس خدمت مرکز کو بھی چیک کیا جائے جس کی تعریف میں نے پورے پنجاب سے سنی ہے کہ ایسا کیا ہے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے یہ فور سٹار ہوتیل ہے جی ایسا ہی ہے یہ فور سٹار فائیو سٹار ہوتیل ہی ہے اور اسی کا ہی اس سے بڑھ کر ایم بی آن صاحب کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ دیکھی رہی ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کتنی تبدیلی لے آئے ہیں اور یہ بالکل all together ہمارا نیا پروجیکٹ تھا اور اس کو ہم نے اپنے محدود وسائل میں اپنے رسورسے سے ہی اس کو ڈیویلپ کیا ہے اچھا مجھے وزٹ کروا دیجئے جی جی پلیز جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں یہ تو ہمارا ویٹنگ ایریا ہے اور اس وقت اس ویٹنگ ایریا میں تقریباً کوئی ساٹھ سے زیادہ لوگوں کے بیٹسنے کی کنجائش موجود ہے سٹنگ ارینجمنٹ جو کی ہوئی ہے وہ سکسٹی پرسن کی ہے بلکل بہرحال ہم نے جو آپ اپنے جتنے بھی آفیسز اور سروس سینٹرز آپ دیکھیں گی اس کی ایستیٹیک سائیڈ کو ہم نے بڑا سٹرانگلی دیکھا ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں جو بھی آئے گا اس کو ایک کامفرٹیبل اور رسپیکٹیبل انوائیمنٹ ملے گا تو یہ وہ ویٹنگ ایریا ہے جہاں پر آنے والا سائل اپنے جو بھی کیومیٹرک مشین سے اپنا ٹوکن لے کر وہاں سے وہ یہاں ویٹ کرے گا اور اسی طرح سی ہماری لسی دی سکرین کے اوپر جب اس کی ٹرن کاؤنٹر پہ جائے گا چونکہ یہاں پہ شہریوں کا بہت رش دیکھنے کو ملتا تھا تو ہم نے یہاں نو کاؤنٹرز بنائے ہیں تاریخ صاحب پہلے جب ہم اس بیلڈنگ کو دیکھتے تھے جب ہم پہلے پروگرامز کرنے آتے تھے تو یہاں پر میں کوڑے کا ٹھیر اور ایک بہت پرانی خستہ بیلڈنگ دیکھ کر گئی اور جب میں اب آئی اور لوگوں سے مجھے پتا چلا تو ایم وری امپریسٹ کہ یہ وہی بیلڈنگ ہے یہ وہی بیلڈنگ ہے اور اس خستہ ہمارت کی ہم نے تعمیر نو کی ہے اس کے بہت سے حصوں کو گرا کر نیا بنایا اور پھر اس میں تمام جو ہماری ٹیمز تھی کنسٹرکشن کی اس کو ہم نے ٹیم اپ ہو کر اس کے ویریس آسپیکٹ پہ کام کیا تو اب آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت ایم بیانس ہے ہمارے پاس یہاں پہ مختلف کٹیگریز کی سرویسز جو ہیں ان کاؤنٹرز پہ دی جاتی ہیں ٹیمی بھی ہم موجود ہیں لیکن ایک ہی کاؤنٹر پہ ٹیمی بھی اور دیگر سرویسز دونوں ہم محیہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ اس کی ٹائمنگز کیا ٹوٹی فور آرز ہی ہیں یا کچھ کم کی گئی یہاں پہ ہم نے کسور میں چونکہ چھوٹا شہر ہے اور لوگ زیادہ لیٹ آرز نہیں آتے تو نائن ٹو ایلیون تو ہماری ویسے ویک ڈیز میں ہیں لیکن ویک اینڈ پہ ہمارا یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو آفیسز میں بزی ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں تو اس کے لئے سیچڈے نائٹ ہماری ٹونٹی فور آرز اوپن ہوتی ہے رات کے وقت ہماری شفٹ میں سٹاف کچھ کام ہو جاتا ہے لیکن یہ اوپن رہتا ہے سیچڈے نائٹ پہ اسی طرح سے خاجہ سرہ کے حوالے سے مساق اور تحفظ پر بھی کافی کام باقی قصور میں کیا گیا کیا اس خدمت مرکز میں بھی کوئی ایسا بنایا گیا جی بلکل یہ جو مساق اور تحفظ مرکز ہے یہ بھی خدمت مرکز کا ہی حصہ ہے اور اس میں ان کاؤنٹرز میں بھی یہی فسیلٹیز ہم دے رہے ہیں اور اس میں لیکن فنڈامنٹلی تحفظ مرکز جو ہے وہاں پر ہم جو ٹرانس جنڈرز ہیں یا معاشرے کے کمزور طبقے ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کے لئے ایک سیپرٹ کاؤنٹر ہم نے بنایا ہے جہاں پہ ایک ٹرانس جنڈر ہی ان کے مسائل سنتا ہے اور پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے ریلیونٹ پولیس ٹیشن میں کارڈینیشن کرتا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا تو وہ ٹرانس جنڈر کی معاملہ میرے علم میں لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اچھا تارک صاحب بہترین قسم کے آپ کے پولیس ٹیشن خدمت مرکز تحفظ مساق آئیڈیل طریقے سے بنائے بھی گئے ہیں اور ان میں کام بھی بہترین ہو رہا ہے جو میں نے اپنے کیمرے سے لوگوں کو دکھایا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو سکرینز یہاں پر موجود ہیں ٹیبلز کے اوپر کیا اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ کیمرے کے سامنے آئیے اور جو پروسیجر ہے وہ عوام کو ذرا کر کے دکھائیے تو کیا آپ تیار ہیں جی جی بلکل تیار ہیں اور ہم یہ پروسیجرز کر بھی رہے ہیں لیکن اس کا بھی بہت اچھا ڈیمو جو ہے ہم ہمارے یہ سٹاف آئیے میں آپ کو اس کا ڈیمو دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس وقت سکرین پر جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی شہری آتا ہے تو آل ٹوگیدر پہلے ہی وہ اپنا سروس کی کیٹیگری سیلیکٹ کر چکا ہوتا ہے تو اسی حساب سے یہ تمام جو سروسز ہماری دی جاری ہیں یہ یہاں پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر میں نے لاؤس رپورٹ کرنی ہے تو لگائیں جی میں لاؤس رپورٹ میں نے کرنی ہے تو اس کے ساتھ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکٹیوٹی وہ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ ایکٹیوٹی یہاں پر بھی سٹیزن کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ تصویر جو ہے لائیو یہ پکچر بھی لے سکیں گے اور اسی طرح سے ان کا ڈیٹا فیڈ کریں گے تمام معلومات اس میں فیڈ کریں گے ایڈریس فیڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی یہ لاؤس رپورٹ جو ہے وہ ریجسٹر کر کے اس کو ہم دے دیں گے نظرین بدلہ قصور نیا قصور پولیس ٹیشنز تحفظ مرکز مساک اور اس کے ساتھ ساتھ قدمت مرکز ایک ایسی بیلڈنگ ایسے حالات و واقعات جس کو دیکھ کر میں ذاتی طور پر بہت امپریس ہوئی نہ صرف بیلڈنگ سے بلکہ آوامی رائے سے بھی ہم نے آپ کو یہ ثابت کیا کہ آوام جو یہاں پر آئے اپنے مسائل لے کر وہ بھی یہاں سے مطمئن ہو کر گئے پولیس خدمت مرکز قصور میں عوام آ رہی ہے اور اپنے کام کر آ رہی ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کس کا کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد رزوان محمد رزوان جی رزوان کیا کروانی آئے ہیں یہاں پہ آپ جی ایش ٹی وی کا لرننگ بنوانا ہے لرننگ بنوانی آئے ہیں تو کیسا رسپونس ہے پولیس کا رسپونس اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے اچھا ہے باتشاہ سنتے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں اچھا کتنا چکر ہے آج یہ فرس ٹائم فرس ٹائم آئے ہو تو کیا کہہ رہے ہیں بن جائے گا ابھی بن جائے گا چلو ٹھیک ہے ویری گوڈ بہت اچھی بات آپ کا کیا نام ہے محمد رفان محمد رفان رفان کیا کرتے ہو میں جوب کرتا ہوں فیکٹری میں فیکٹری میں جوب کرتے ہو اچھا ارفان یہ آئی وے ہو قصور کے خدمت مرکز میں خیریت سے جی خیریت سے خیریت سے آئے ہو کس کام سے آئے ہو لائسنس بنانے آئے ہو لائسنس بنانے آئے ہو بڑی عوام لائسنس بنانے آرہی ہے بھئی سارے اچھے ہو گئے ہیں جی میم لرننگ بنانے آئے ہو یہ تو کتنا چکر ہے پہلا چکر پہلا چکر ہے تو کیا کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں بن جائے گا یہ کہتے ہیں بن جائے گا ڈاکومنٹس لائے ہو پورے جی میں کیا کیا لائے ہو چنانسی کا لائے ہو اس کی فوٹو کا پیلایا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جیز کیسٹار کے ہو تو وہ آپ کا بن جائے گا سیڑھا ہے اچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ رزوان نام بتایا نا ارفان ارفان یہ بتاؤ کہ جس بیلڈنگ میں کھڑے ہو یہ دیکھو کتنی خوبصورت کتنی پیاری سیلنگ لائٹس جو آفیسرز بیٹھے ہیں سٹاف بیٹھے ہیں کتنے ڈیسنٹ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے بھی یہاں کبھی آئے ہو نہیں مہم پہلے نہیں آئے فرس ٹائم آئے ہوں اچھا اس خدمت مرکس میں پہلے کبھی نہیں آئے نہیں مہم کبھ باہر سے گزرتے تو دیکھا ہوگا نہیں مہم فرس ٹائم آئے ہوں بھائی اس روڈ سے کبھی نہیں گزرے نہیں مہم میں ٹیم ہوت کر رہنے مالا ادھر کبھی نہیں آئے تو پھر یہاں آپ کیسے آئے مطلب کیسے ذہن بنا کے یہاں جاؤں اور کام کروالوں جی مہم بیسے بس ذہن بنا قصور میں جلے ہیں ادھر بن جائے گا اسی ٹائم جا کے اچھا یہ سنا تھا آپ نے کہ قصور جاؤ تو اسی ٹائم بن جاتا ہے اور وہ اچھا کام کرتے ہیں تو کیسا پایا بالکل اچھا پایا اچھا پایا انچار صاحب بھی یہاں پر موجود ہے جناب اس خدمت مرکس کے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں نام ہے ان کا جناب عبداللہ عبداللہ صاحب السلام علیکم علیکم کیا حال چال ہے میں ٹھیک ہوں میں ملہ کا شکر ہے آپ ایسے ایسے واغ کر رہے ہیں سٹاف کو دیکھ رہے ہیں کیا چیک کر رہے ہیں میں بس یہ ان کو بتاتے رہتا ہوں کہ اپنے کام جو آنے والے لوگ ہیں ان سے خوش اسلبی سے بولیں اور اپنا کام جو ہے وہ دل جمعی سے کریں اور باقی چیزیں چیک کرتا رہتا ہوں اچھا عبداللہ مجھے یہ بتائیے کہ اب تو ہم جب انٹر ہوئے آپ کے خدمت مرکز میں تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی فور سٹار یا فائف سٹار ہوتیل میں انٹر ہوئی ہوں تو آپ کا یہ وہی خدمت مرکز ہے جہاں پر پہلے جو ہے اس طرح سے بلڈنگ اور یہ کچھ نہیں تھا تو عوام جب اندر آتی ہے تو کوئی ایکسپریشنز چینج ہوتے جی میں اصل میں یہ بڑی خاصہ ایک مارت تھی تو ڈی پیو صاحب نے یہاں پہ وزٹ کیا اور انہوں نے اپنی نگرانی میں بڑا اچھا ان کو ہم نے تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ میں یہ شاندار بلڈنگ تیار کی ہے اور اصل میں ہم یہاں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کو اچھی سروس ہم پروائیڈ کریں تاکہ شہری سیٹسفائی رہیں اصل میں ہمارا سروس دینے کا ہے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ ان کو ملتا ہے تو یہ اچھے تاثرات ہمیں دے کے جاتے ہیں ہم فیڈبیک بھی لیتے ہیں تو موسٹی لوگ ہمیں اچھا فیڈبیک دیتے ہیں چلو ویری گوڈ ریش کافی رہتے ہیں جی میرے ریش اب کام ہو گیا مگر پہلے کافی ریش تھا تینکی اسلام علیکم جی والیکم سلام میڈ کیا نام ہے میرا نام حومندی ساکھ ہے میں کسور سے بیلانگ کرتا ہوں میرا آفیس ہے کسور کے سامنے تو میں سلسل ادھر آفیس میں آتا رہتا ہوں لیکن میں نے ایسی بیلانگ کسور میں نہیں کچھ دیکھی کہ جیسے یہ مطلب میں تو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میں ائرپورٹ کے اندر داخل ہو گیا ہوں اور ان کا مطلب یہ جو عملہ کام کر رہا ہے یہ تاوند لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اچھے طرقے سے لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ جو حفظران ہے یہ بھی لوگوں کے ساتھ تاوند کر رہے ہیں اور بہت مشکور ہیں آپ لوگوں کے جنہوں نے یہ ٹائم دیا اور ان کو کوری دی مجھے بتائیں کرتے کیا ہیں کس چیز کا آفیس آپ کا میرا ٹریول جنسی ہے پاسپٹ آفیس کے بالکل سامنے تو پولیس کریس سیٹیفکیٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ویزے کا کام کرتے ہم اس سے پہلے اس بیلڈنگ میں کیا تھا اس بیلڈنگ میں تو یہ میرے سار کھنڈا رہی تھا میں نے دیکھ رہا تھا تو ادھر تو کچھنا مچھنا پڑھا تھا کسور کے مطلب انتظامیہ کو میں مشکور ہوں جنہوں نے یہ مطلب یہ اچھا آفیس بنا کے آپ کرنے کیا ہے یہاں پہ میں تو پولیس کرے سیٹیفکیٹ لینا ہے ہوں سیٹیفکیٹ کریکٹر سیٹیفکیٹ اچھا بند گیا آپ کا جی بند گیا ہے الحمدللہ کتنی دیر لگی تو میرا خیال میں یہ پانچ منٹ میں مطلب لوگوں نے ڈیل کیا اور مطلب اچھے طریقے سے مطلب کوپریٹ بھی کیا ہے مارے ساتھ اچھا ہم نارملی دیکھتی ہیں کہ ہم کوئی بھی شخص پولیس کے پاس جاتے ہیں اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کے تو ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹ ان کی ڈاکومنٹیشن کو پورا کرتے کرتے کم سے کم دو دین چکر تو لگ جاتے ہیں لیکن اب ہم جب یہاں پر انٹر ہوئے ہیں تو میں نے تقریباً لوگوں سے یہی سنا ہے کہ ہمارا پہلے چکر میں کام ہو گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ الحمدللہ یہ یہ لوگوں کے تاون کی وجہ سے ہے نا دیکھو یہ مطلب وہ ویسے تو واپٹا آفیس میں جائیں جیسے کسی اور میک میں جائیں یعنی پولس کے کسی اور سٹیشن میں جائیں تو ایسے ایسے شنوائی نہیں ہوتی جیسے ہیدھر الحمدللہ ہوتی ہے جی جی آگے چلتے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں کہ آگے اور لوگ بھی موجود ہیں کیا کیا کام کروا رہے ہیں ادھر سے آپ کا رکارڈ تھانے سے ویریفائی ہوگا تو ویریفائی ہونے کے بعد وہ سسٹم میں واپس ریٹرن میں میل کر دیں گے تو ادھر سے آپ کا ایٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو وہ ادھر سے دستی مل جائے گا کیا نام ہے آپ کا اسمان شاہین اسمان کیا کرنے آئے آپ یہاں میں پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوانے آئے کریکٹر سیٹیفکیٹ اپنا بنوانے آئے ہیں تو کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے ماشاءاللہ تو کیا کہتے ہیں یہ ہمارے سرور ساپ جی ان کی ماشاءاللہ اچھی سروریس ہے تو وہ صحیح گائیڈ کر رہے ہیں گائیڈ صحیح کر رہے ہیں سمجھ آگی جی صحیح سمجھ آگی مجھے جی جی آپ کا کیا نام ہے محمد عزیز عتیق محمد عتیق عتیق کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں پہ میں اپنا کریکٹر سیٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ہوں کہاں جا رہے ہو بھائی وہ فیکٹری کے لیے چاہیے تو اپلائے کرنا ہے جی اپلائے کرنے کے لیے دوکومنٹیشنز اور ریکوائرمنٹس لے کر آئے ہو جی جی وہ بن گیا ہے اچھا اپلائے نہیں اس کا مطلب اپلائے کر چکے اور رسیف کرنے آئے ہو آپ رسیف ہم دیکھتے ہیں بی بی ہے بھائی جناب کا یہ بھائی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ابھی آپ کو مل جاتا ہے ابھی دن نو ٹائم لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنے اپنے کام کروا رہے ہیں تو میں بھی گیٹ کے پاس کھڑی نہیں ہوں کو دیکھیں کون آتا ہے کیا کہتا ہے کیا ریمارکس ہیں اس کے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا مرتضی بیک جی مرتضی بیک اچھا مرتضی آپ یہاں خدمت مرکز میں آئے ہیں خیریت سے بس اصل میں کل میرا آئی ڈی کارڈ اور میرا پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو گیا اس کے لیے جو ہے میں نے یہاں پہ کوئی درخواست دینے کے لیے آئے ہوں تو آئی ہم سرپرائز کہ میں خدمت مرکز آگے ہوں کہ کسی فائی سٹار ہوتل آگے ہوں میں تو اندر انٹر ہو کے جو ہے نا میرے لیے بڑی خیرت ہوئی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے آئی خوپس ہو کہ جس طرح انہوں نے خوبصورا ڈیزائن کیا ہے اب عملے کی بھی خوش احلاکی اور ان سے بھی ملکے پتا چلے گا کہ بھی اب وہ بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں سارے معاملات کو لیکن بڑی خوشی ہوئی ہے سارا کچھ دیکھ کے سنا تھا میں نے لیکن دیکھ کے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا اچھا محسوس کر رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیسے گم ہو گیا آپ کا ایٹی کارڈ اور پاسپورٹ بس ایڈونڈ نو بائیک پہ جاتے ہوئے میرا خیال ہے میرا والیٹ پورا ہی نکل گیا ہے تو وہ سمجھ سے باہر ہے اب اس میں میرے کچھ ایٹی ایم کارڈ بھی تھے اور میرا ایٹی کارڈ تھا پاسپورٹ تھا وہ سارے ڈاکومنٹس تھے میرے ایٹی ایم کارڈ بلوک کر دی ہیں کی نہیں وہ وہ میں نے ہلپ لائن پہ کول کر کے وہ کروا دی ہیں سلے آپ اپنا کام کرائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیسے ہے جی بالکل بالکل یہ ہی ہم نے بلک سنے پہ بہت شکریہ ہم ہم گئے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیلنگ کیسی ہے کیا ہے میرا آئیڈی کارڈ جو ہے گم ہو گیا کہان کم لین کر رہا ہوں اچھا جی آپ کے پاس ملکہ سلام علیکم اسلام میرا ایڈی کارٹ موک ہے ٹھیک ہو گیا نمبر صرف یاد ہے ہاں دی جی ضرور ٹھیک ہے کتنے عرصے میں سارا ہو جائے گا سارا یہ میرا سر ابھی ہم آپ کی انٹری کریں گے وہ آپ کے پاس ایک پروف ہوگا کہ آپ کا ایڈی کارٹ گم ہو گیا اگر کوئی اس کا میشیوز کرتا ہے تو آپ جو آپ کے پاس رپرٹ ہوگی اسے یوز کر سکتے ہیں کہ میرا ایڈی کارٹ تو گم ہو گیا تو دوسرا ہم آپ کو جو متلکہ جہاں پہ آپ کا ایڈی کارٹ گم ہوئا ہے جس ایریا میں گم ہوئا ہے اس ایریا کے ایسے چھو کو مارک کریں گے ٹھیک ہے اور وہ اس کو آپ کی جو رپورٹ ہے اسے اپنے پاس درج کر لے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ میں اپلائی کر دوں یا کہ امید رکھوں کہ بھی وہ میرا اریجنل مل جائے گا کہ بھی تاکہ کتنا اس میں اٹھسہ لگ جائے گا کتنا ٹائم لگ ساکتا ہے جیسے ہی میں آپ یہاں پہ رپورٹ درج کر لوں گی ٹھیک ہے وہ آپ کو جو لاؤس رپورٹ ملے گی یہاں سے ایک انٹری مل جائے گی آپ کے پاس پاس پروف اس لئے کہ آپ نادر آفیس لے جائے اور نیو کارڈ کے لئے وہ بیتر ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا کتنا پوسیجر ہے مرخلے میں اس کے لئے پوچھیں ٹھیک ہے 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 مہم یہ صرف محفوظ ہی کار رہے ہیں یا اس پہ کوئی عمل طرح بھی ہوگا کہ بھی اس پہ پرچس بھی ہوگا اس سے پہلے تو جو ایکزمپل ضرح ہے کوئی اس پہ اتنا ہوتا نہیں رہا کوئی کام لیکن آپ وہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح کا ماشاءاللہ آپ لوگ ان اٹموسفیر دیا ہے اسی حوالے سے مجھے امید تو ہے کہ اب کام بھی اس سے کوئی بہتر نظر آئے گا انشاءاللہ چلے اللہ کرے ایسا ہی ہو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے میرے نام نیلم نیلم ارے نیلم نیلی ہے خیریت سے آئی ہو خیریت سے آئی ہو ایک لڑکا مجھے نے محلے کا تانگ کرتا ہے اس پورل کھانی آئی ہو محلے کا تانگ کرتا ہے کیا کہتا ہے کچھ سے باتمیزی کرتا ہے راستے میں گزر سے اس لئے آئی ہوں راستے سے گزرتی ہو تو کیا آوازیں گستے ہیں ہاں باتمیزی کرتا ہے دعاوے دیتا ہے مجھے کہتا کیا ہے یہ کہتا ہے کہ میں تم سے باتمیزی کروں گا تو میں ایسے کروں گا میں ایسے کروں گا اس لئے میرے آئی ہوں تو لوگوں نے میری بات سنی ہے ان کو کمپلین لکھوا دی ہے لوگوں نے میری بات سنی ہے تو یہ میں ساتھ ہی اب میں جس لیے میں ادھر آئی ہوں ادھر کا محول بھی اچھا ہے ویسے ان لوگوں نے میری بات سنی ہے ہاں ادھر کا سب محول اچھا ہے اچھا انہوں نے اس لڑکے کو بلا کے ڈانٹا ہے منع کی ہے ہاں ڈانٹا ان لوگوں نے تو یہاں سے جا کے اس نے کہا نہیں اب اور کروں گا تا نہیں اس نے مجھے کہا اب تو وہ مجھے دیکھتا نہیں جب میں جاتی وہ گلی بدل لیتا ہے مجھے دیکھ کر اچھا یعنی تحفظ مرکز کی جو پولیس ہے انہوں نے خوب کام کیا ہاں ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا وہ مجھے دیکھ کر رشتہ بدل جاتا ہے وہ کوئی ایسی ویسے بات نہیں کرتا آپ کا کیا نام ہے میرا نام عروج ہے عروج ہے عروج آپ خیریت سے آئی ہو میں اس کے ساتھ اپنی سہیلی کے ساتھ ویتا ہی ان لوگوں نے بات سنی تو حفظ مرکز میں ایمائی ہیں اور ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کچھ اب وہ لڑکا تانگ نہیں گٹتا یعنی کہ تحفظ مرکز قصور کی پولیس کے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے ہمارے مسئلے کو حل کیا ہے وہ لڑکے اور نورملی ہم دیکھتے ہیں کہ خاجہ سرا کو کچھ لوگ بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تو پولیس نے ان کی مدد کی ہے اور ناو دے آر سیٹسفائیڈ اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ